اسلام علیکم دوستو دوستو اگر آپ سعودی عرب میں رہتے ہیں اور اگر آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ ہے تو اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں کہیں آپ بڑی مشکل میں نہ فس جائیں جو خبر میں آپ دوستوں کے ساتھ جو نیوز میں شیئر کرنے والا ہوں وہ بہت ہی بڑی ہے کیونکہ جن بھائیوں کا بینک اکاؤنٹ ہے یہ ان کے لیے ہے کہیں وہ فس نہ جائیں کیونکہ ان کے اوپر ابھی کیس چلنے والے ہیں دہشت دہشت گردی کی فنڈینگ کا یا منی لانڈرینگ کا یا ہنڈی کا اس طرح کے کیس آپ لوگ کے اوپر چلنے والے ہیں آپ بھی احتیاط کریں کیونکہ آگے اسی ویڈیو میں چل کر میں آپ کو بتاؤں گا اس سے پہلے میں آپ دوستوں سے خزارش کروں گا کہ ابھی تک آپ دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں آپ کو گھنٹی کا بٹن ملتا ہے اس پر بھی انگل لگا دیا کریں تاکہ نوٹی فکشن کی صورت میں ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے یہ میسیج ان دوستوں کے لئے ہوتا ہے جو دوست چینل کے اوپر نیو ہوتے ہیں جن دوستوں نے پہلے سے چینل کو سبسکرائب کر رکھا ہے ان دوستوں کا بہت شکریہ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کر لیتے ہیں ترکین کے خاتوں کی نگرانی کی جائے گی سما ریاض سعودی عرب نے مقامی شہریوں کے نام سے غیر ملکیوں کے کاربار کے مکمل خاتمے کی جہات میں ایک اور اقدام کا فیصلہ کر لیا یہاں دوستوں پہلے میں نے آپ دوستوں کے ساتھ خبر شیئر کی تھی جو آج نبی سعودی کے نام سے کاربار کرتے ہیں ان کے بعد ایک اور مشکل ابھی آنے والی ہے سعودی بینکوں میں ترکین کے خاتوں کی نگرانی ہوگی آپ کے جو خاتے ہیں آپ کی ایک آنٹ ہے ان کی نگرانی ہوگی اگر کسی ترکین وطن کے خاتے میں ممولی سے زیادہ رقم جمع ہوئی یا خاتے میں رقم کی گرد توجہ طلب ہوگی تو اسی صورت میں مطالقہ بینک ریاستی سلامتی ادارے کو اس صورتحال سے پہلی فرصت میں اگاہ کرے گا دوستو آپ کا ہی بینک آپ کے جو یہاں کے ریاستی ادارے ہیں ان کو اطلاع دے گا کہ اس کے خاتے میں زیادہ رقم آ رہی ہے یا زیادہ رقم جا رہی ہے سعودی اربین مینٹری اٹھارتی سمانے تمام بینکوں ملیاتی اداروں منی ایکسٹینجر کو تحریری طور پہ ہدایہ دی ہے کہ اگر خاتے داروں کی آمدنی منتانے سے زیادہ رقم خاتے میں جمع ہو رہی ہو تو ریاستی سلامتی ادارے کو اس صورتحال سے مطالقہ کیا جائے یہ کاروائی منی لیڈرنگ اور دہشتگردی کی فنڈنگ کے انصداد کے حوالے سے مقرر قوائد و ضبط کے مطابق ہوگی جیہاں دوستو آپ کے اوپر کیس چل سکتا ہے اگر آپ کی رقم زیادی ہے آپ کے بینک کی کاؤنٹ میں یہ آپ زیادی کہیں دوسری طرح منتقل کر رہے ہیں تو آپ کے اوپر دہشتگردی کی فنڈنگ اور منی لینڈرنگ یعنی ہنڈی کے کاروبار کی جو کیس بنتے ہیں وہ بنیں گے آپ کے اوپر علاوہ ایزا ان خاترداروں کے بینک بیلنس پر مسلسل نزہ رکھنے کی ہدایت کے تحت بھی یہ کاروائی رد عمل لائی جائے گی تفصیلات کے مطابق سمانے غیر قانونی طریقے سے مملکت میں غیر ملکوں کے کاروبار کو قابو کرنے کے لئے جن متحدہ تدبیر کا احتمام کیا ہے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ترکین کے خاتوں پر کڑی نظر رکھی جائے اس کا تعلق مملکت میں ان غیر ملکی ترکین سے بھی ہے جو ذرات اور تجارت کے شعبے میں داخل انداز ہو چکے ہیں یہ لوگ سعودیوں کے نام سے مختلف قسم کے کاروبار کر رہے ہیں بینکوں کے ذریعے لیندین کو بنیاد بنا کر غیر قانونی طریقے سے کاروبار کرنے والے ترکین کی سرگرمیوں کو قابو کیا جائے گا دوستو آپ کے جو خاتے ہیں بینک اکاونٹ آئیں اسی کے ذریعے ابھی آپ کی چیکنگ ہوگی کہ آپ کتنا رکامیدار ادھر بھیج رہے ہیں یا لیندین کر رہے ہیں تو آپ بھی احتیاط کریں مزید ویڈیو کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازم کریں جیسے ہی سعودی عرب سے فیو نیوز آتی ہے ہم آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تک تک اللہ حافظ